میر پر پرانی چونگی ایف ون میدان جنگ بن گیا تفسیرات کے مطابق الجابریا سپرسٹورٹ پر دو خواتین نے کئی مردوں کو چارشانے چٹ کر دیا اور کھانے پینے کے شاہ دکان سے باہر پھینک دی اس واقعے کی اطلاع پر پولیس تھانا توتال موقع پر پہنچ گی اور معاملات کو کنٹرول کیا اور دونوں فری کین کو تھانا لے گئے تفسیرات کے مطابق پرانی چونگی کوٹلی روڈ پر الجابریا سپرسٹور پر دکان کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والی دو خواتین جب سپرسٹور کے مالک سے دکان خالی کرنے کا کہا تو مبینہ طور پر دکان مالک نے خواتین سے بتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں دھکے دے کر دکان سے باہر کریں گے جبکہ دکاندار کے بھائی نے جو کہ وکیل ہیں خواتین سے دسترازی کی کوشش کی جس پر خواتین نے وکیل کی بھی پٹائی کر دی اور دکان کا سمان باہر سڑک پر پھینک دیا جیوانیوز نے دونوں فریقہ انکا موقف لیا جس کے مطابق جب ڈھارہ سال بیس سال ہوئے ان کو شاپین دیوئی ٹھیک ہے انہوں نے کوسٹ کوٹ میں کیس بھی کیا اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ پانچ سال کا ہمیں ٹائم دو پانچ سال میں اپنا لینڈین کلیر کر دیں گے ٹھیک ہے پانچ سال کا ان کو ہم نے ٹائم دیا آٹھ مینے رہتے تھے تو ہم نے ان کو نوٹس دیا کہ آپ خالی کرو یہ زلزلہ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے کام کروانا ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ کون ہوتی ہو مالک ہو دیکھو مجھے امی اور ابو نے پاور آف ٹارنگ بیجی ہو یہ دست ٹھیک ہے کرایا ان کو پوچھو کون حصول کرتا ہے کرایا کس کو دیتے ہیں کرایا میں لیتی ہوں اگر میں لیتی ہوں تو میں مالک ہوں تو لیتی ہوں نا پھر مجھے کیوں کرایا دیتے ہیں آپ نے جو ان کو نوٹس دیا وہ آپ نے لیگل نوٹس دیا وہ ریٹن دیا یا ویسے زبانی نوٹس دیا نہیں نہیں وہ لیگل نوٹس دیا ان کو ہم نے جو ان کا وکیل پائی ہے وہ ادھر وقالت کرتا ہے کچھائری میں اس نے آ کے میرا گلبان پکڑا گسیٹا اور بھائی لے کے گیا اس نے مجھے مارا پیٹا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آئی ہو اندر یہ مجھے مولوی تمکی دے رہا ہے یہ کہتا ہے ہمیں شعب سے بھائی نکال کے دیکھو سب اس کے جتنے بھائی قزن جھو بھی ہیں سب بھی در جمع میرا نا کوئی بھائی نا مامو نا چاچو میرا کوئی بھی نہیں اللہ کے بھائی رہتی جائے وہ یہ جب سب تماشے گی رہے ہیں اور سب آ کے تمکیاں دیتے ہیں کہتے ہیں ہم مار دیں گے آپ کو کیا کرو گی ہمارا بھائی وکیل ہے حضرت جو بات ہے تککون کی وہ تو آدمی تو کھڑے تھے وہ آپ ان سے پوچھ لیں جو آدمی سے کھڑے تھے میں کچھ نہیں بولتا یہ بات کلیر ہوگی دوسری بات جو نوٹس یہ وہ ہے وہ تو ابھی تھانے کے چہرے میں آپ سے پتہ چل جائے گا کہ نوٹس آیا یا نہیں آیا وہ عدالت کی طرف سے ہوتا ہے کچھ معاملات نہیں ہیں ابھی جو معاملات ہوگے وہ تھانے کے چہرے میں معاملات وہ ادھر آپ پتہ کر دیں جو کچھ معاملات ہوگی تو آپ کو ان نے نوٹس نہیں لیا تھا کچھ کوئی شہر نہیں کوئی نوٹس نہیں کوئی عدالت کی طرف سے نوٹس نہیں یہ ساری جانت داری ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ مالک دکان ہے نہیں اصلی مالک فضل صاحب ہے وہ انگلینڈ میں ہے پاور آف اٹارنی جیسے انہوں نے کہا انہوں نے ان کو دیا ہوگا وہ جعویز اقبال کے ساتھ ہے اگر جعویز صاحب پاور آف اٹارنی دے کہ وہ کہتے ہیں اور یہ یہاں سے دکان آپ کی خالی کروار دی ہیں یا ایک نوٹس دے کہ ایک مہینے کا جو عدالتی پروسیس ہے تو کیا آپ جانوٹس پر ویلنگ ہیں حضرت ہم تو قابل تو نہیں ہیں ہم قرآہ پے کر رہے ہیں ہر چیز پے کر رہے ہیں یہ قرآہ لے رہے ہیں تو قابل تو وہ ہوتا ہے جو نو قرآہ دے نو کم قابل تو پیچھے مقام بھی ہو سکتے تھے ہم دکان پر قابل ہم پر سیجر کے طرح رہ رہے ہیں اگریمنٹ کے طرح رہ رہے ہیں اچھا یہاں پہ جو شاپ کے آنر ہیں ان کے جو بھائی ہیں یہ بسکری جونا وہ ایڈوکیٹ ہیں یہ بھی آپیں موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کانونی ریاض سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے مائدہ کیا تھا اس کے بعد یہ کہ انہوں نے نوٹس بھی دیا ہے اور نوٹس دینے کے باوجود جانب وہ آپ نے ان کو یہاں سے ایک تو دکان خالی نہیں کی پھر دوسرا آپ نے جا وہ ان کو دھکے دے کے باہر نکالا ہے تو یہ اس چیز میں کتنے صداقت ہیں بسم اللہ الرحمنہ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو کتنا سمان پڑا ہوا ہے لاکھوں کے حساب سے یہ خواتین ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے جو میرے بھائی ہیں جو دکان کے اونر ہیں وہ کل تھانے گئے انہوں نے اپلیکیشن دیا ہے کہ مجھے تھریٹ ہے اور آپ ان کے خلاف کا روائی کریں یہ کچھ ایسا کریں گے ٹھیک ہے تو کل کا میں سچو صاحب میرے موبائل میں موجود ہے جو ڈیٹا ہے وہ میں پروائیڈ کروں گا سچو صاحب کو میں نے کوئی دس کالز کی ہیں کہ آپ جو ہیں کائنڈلی آپ پولیس بیجیں اپلیکیشن آپ کے پاس کل کی آئی ہوئی ہے تو آپ اس پہ کاروائی کریں تو جو ایچل سچویشن ہے اس خاتون کا تلق ہی نہیں ہے تو کان سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاور آف اٹارنی ان کے بعد جو پاور آف اٹارنی ہو جاتی ہے جو ایکریمنٹ ہے ہمارا یہ جو جعوید نمی ہے جو اونر ہیں فضل احمد صاحب ان کا جو وائف کا بیٹا تھا پہلے سے ان کا حقیقی بیٹا نہیں تو اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہوا تھا وہ کہیں غائب ہوا ہوا ہے اور اس عورت کا کوئی تلق نہیں ہے اس دکان کے ساتھ اور نہ ہی ہمیں فضل صاحب نے بتایا کہ یہ مالک ہے یا یا اس کو میں نے کوئی اختیار دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے اب اس نے ایک عورت ہونے کے ناتے اتنا بڑا یہ دیکھیں میں نے اس کو منع کیا ادھر میں نے کہا یہ چھوڑ دیں باجی ایسا نہ کریں یہ دیکھیں اور یہ میری جرسی دیکھیں میں ایڈوکیٹ ہوں میں نے بہیوں کو منع کیا میں نے آر بندے کو منع کیا ان کو کرنے کے اس میں دیکھیں یہ جو ابھی آپ دکھا رہے ہیں یہ ناخن زخم کا نشان لگانا یہ جیسے ناخن لگا ہوا ہے تو یہ چونکہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں یہ تو اپنی مدافعت کرنے میں بھی اپنے جانب وہ ڈیفنس میں بھی یہ ایسے ہو سکتا ہے یہ ادھر گواہان مجود ہیں ہر بندہ دیکھ رہا تھا انہوں نے انڈے مارے ہیں ادھر جانب عاملہ آفر ہوئی ہیں دیکھیں جی موقف جانب وہ جو شاپ کیپر ہیں ان کے جو بھائی ہیں ایڈوکیٹ جو اس کیس کو ڈیل بھی کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا موقف دے دیا نظرین آپ نے جانب یہ سامان بھی سارا دیکھ لیا کہ کس طریقے سے سامان بھی باہر بکرا ہوا ہے اب اس وقت سٹیوشن یہ ہے کہ یہاں پہ لیڈیز پولیس بھی آگئی ہیں جنہوں نے جو ان لیڈیز کو یہاں سے وہ کرنے کے لیے رس کرنے کے لیے اس معاملے کو جانب وہ کوٹ میں لے کے جانے کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا معاملات ہوتے ہیں اور اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے ڈاکٹر زفر اقبال جیوان نیوز میرے پوزار کشمیر